ہیلو گائز ویلکم ٹو اکاس مقبول یوٹیوب چینل لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کے جاوا سکرپ کے اپریٹر اور کچھ ڈیٹا ٹائپ کو ڈسکس کیا تھا اس ویڈیو میں ہم فنکشن کو ڈسکس کرتے ہیں فنکشن جو ہے وہ ری یوزیبل کورڈ ہے جس طرح ہم پروگرام میں کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں ہم فنکشن کو اس لیے یوز کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی کورڈ کو دوبارہ دوبارہ نہ لکھیں بلکہ ایک فنکشن بنا لیں اور اس کو جہاں بھی ہمیں وہ چاہیے تو ہم اس فنکشن کو کال کریں تو وہ ہمیں جو بھی ایکشن ہے وہ پر فارم کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس الٹ کا جو فنکشن ہے یا ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ کا جو فنکشن میں نے آپ کو بتایا تھا تو وہ ہم دوبارہ دوبارہ یوز کرتے ہیں اس طرح ہم اپنے فنکشن بھی بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس جو اس کا سنٹیکس ہے وہ فنکشن کی وارڈ کے نام سے ایک ٹھیکے تو فنکشن آپ نے لکھنا ہے فنکشن یہ کیو ورڈ ہے اس کے لیے اس کے بعد فنکشن کے بعد فنکشن کا نیم آجاتا ہے اس کے بعد فنکشن کا نیم آجاتا ہے اور اس کے باہرپٹر پرماٹری کا نیم آجاتا ہے اور اس کے بامز کے پیر میٹر ہ Sort یہ پیرمیٹر ایمٹی بھی ہو سکتے ہیں اور اگر پیرمیٹر دینا چاہتے ہیں تو ایک لسٹ آف پیرمیٹر دے سکتے ہیں اور اس کے بعد بریسز کے اندر جو ہمارا فنکشن ہے اس کی بارڈی آ جاتی ہے یہاں پر جتنی بھی سٹیٹمنٹ ہے آپ ان کو ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں اور فارجمپل میں یہاں پر ایک فنکشن لکھ لیتا ہوں ڈاکومنٹ ڈاٹ 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 ہیلو ٹھیک ہے اور اس کو سیف کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم اس کو اپنے جو اس ٹی ایم ایل میں ہم اس کو ایک بٹن بناتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ہم اس کو کال کریں گے بٹن یہاں پر آن کلک کا ایونٹ ہے آن کلک آن کلک جب اس بٹن پر کلک ہو تو کون سا فنکشن کال ہو مائی ہم نے کیا نام دیا تھا فنکشن کو فنک نیم فنکشن نیم اور بریسز ٹھیک ہے اب جب اس بٹن پر کلک ہو گا تو یہ فنکشن ہمیں کال ہو جائے گا ان دونوں کو میں سیف کر کے اپنے پیج کو ریلوڈ کروں گا تو ہمارے پاس یہ بٹن آ جائے گا ٹھیک ہے پیج کو ریلوڈ کر لیتے ہیں ہمارے پاس یہ بٹن ہے تو اس کے اندر میں اس کو ویلیو دے دیتا ہوں کلک می یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں اور یہاں پر جاو سکرپ کی جو باقی کوڈ ہے اس کو مو کمنٹ کر لیتے ہوں باقی کوڈ کو یہاں پر ہمارے پاس اس کو کمنٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہم یہی کوڈ ہم یوز کر سکیں اب پیج کو ریلوڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کلک می آ جاتا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ فنکشن کال ہو گا اور اس میں ہمارے پاس ہیلو لکھ ہوئے اسی طرح آپ اس میں الٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ الٹ بھی دے سکتے ہیں الٹ پیج کو ریلوڈ کریں کلک می تو یہ ہمارے پاس ہیلو کا الٹ آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس فنکشن ہے ٹھیک ہے پھر اس کے علاوہ فنکشن میں ہم کچھ مزید چیزیں ڈسکس کرتے ہیں فار ایزمپل ہم اس میں کوئی پیرمیٹر دے لیتے ہیں فار ایزمپل نیم کاما ایج ٹھیک ہے ہم نیم دینا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ ایج دینا چاہتے ہیں تو ہم ایج دے سکتے ہیں اور اس پر جب کلک ہو تو ہم ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ ڈاٹ ڈاکومنٹ ڈاٹ ڈاکومنٹ ڈاٹ ہیلو یور نیم اس یہاں پر ہم اس کو نیم کوکین کی ٹین ایٹ کر لیتے ہیں پلس نیم اور اس کے بعد پھر اینڈ یور ایج ایج یہاں پر پھر ہمارے پاس ایج کو ہم کینٹ کی ٹین ایٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد سیمی کالم ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ فنکشن آ گیا تو یہ کال ہوگا اور جب ہم اس میں فنکشن میں ہم اس کا جو پیرمیٹر ہم نے دیئے تھے ان کی ویلیو دیتے ہیں فار ایجمپل میں نیم دے دیتا ہوں اور اس کے بعد ہمارے پاس ایج جائتی ہے اس کو میں سیف کر لیتا ہوں سیف کرنے کے بعد ہم اپنے پیچ کو ری لوڈ کرتے ہیں اور اس فنکشن کو کال کرتے ہیں فنکشن کو کال کرتے ہیں کنٹرول اس اس کو بھی سیف کر لیتے ہیں بلکہ اس کے لئے ہم بٹن کو نئی یوز کرتے ہیں اس کے لئے ہم ایک دوسرا انپوٹ کا بٹن یوز کر لیتے ہیں اس کو میں کمنٹ کر لیتے ہوں فارم اور فارم کے اندر ہم انپوٹ کا بٹن یوز کرتے ہیں انپوٹ ٹائپ اس ایکل ٹو بٹن ٹھیک ہے اور اس کا جو آن کلک کا ایونٹ جو ہے اس کو میں یہاں پر کال کر لیتے ہوں آن کلک فنکشن نیم یہ ہمارے پاس کال ہوگا اور اس کی جو ویلیو ہوگی ہو وہ ہمیں بٹن کی اوپر لکھ ہوا جو نظر آتا ہے وہ کلک می ٹھیک ہے اب اس کو سیف کریں سیف کرنے کے بعد پیچ کو ریلوڈ کریں اب کلک کریں فنکشن کال نہیں ہورا آن کلک فنکشن نیم فنکشن نیم فنکشن کی پیرامیٹر کی ویلیو پاس کی سیف اس کو بھی سیف پیچ کو ریلوڈ کرتے ہیں اس پیچ کو دوبارہ ہم اوپن کر لیتے ہیں اب اس کو کلک کر لیتے ہیں اب یہاں پر ہمارے پاس یہ شو نہیں ہو رہا ہوتا ہم اس کو کنسول پر چیک کر لیتے ہیں رائٹ کلک کر کے انسپیک کریں انسپیک کرنے کے بعد کنسول پر چلے جائیں اور یہاں پر آپ کو ایرر شو ہوگا ٹھیک ہے کنسول پر جاو سکرپٹ لائن نمبر فیفٹی سیون پر تو ہم لائن نمبر فیفٹی سیون پر چیک کر لیتے ہیں داکومنٹ ڈاٹرائٹ ہے تو یور نیم اس پلس نیم اور یہاں پر ہم نے پلس نہیں لگا ٹھیک ہے پلس یہاں پر لگاتا ہوں اور اس کو سیو کر لیتے ہیں سیو کرنے کے بعد میں پیچ کو ریلوڈ کر لیتے ہوں اب ہمارے پاس ایرر نہیں ہے اب اس کو میں کلک کر لیتا ہوں کلک می ہیلو یور نیم اس اور یور ایج اس دس تو ہمارے پاس جو فنکشن ہم نے کال کیا تو وہ ہم نے اس بٹن کو یوز کرتے ہوئے اس کو کال کیا اس کے بعد پھر ہمارے پاس جو فنکشن ہے اس کی ریٹرن ٹائپ پہ ہوتی ہے فار ایجمپل میں یہاں پر کوئی بھی فنکشن لکھ لے لیتا ہوں اس فنکشن کو میں کمنٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پر ایک نیو فنکشن میں لکھتا ہوں فنکشن اور اس فنکشن کا نیم میں لکھ لیتا ہوں کون کے ٹی نیٹ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کوئی بھی فنکشن ہوگا جو کی فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم کو کنٹ کے ٹی نیٹ کرے گا اور یہاں پر ہم ایک ویریابل بنا لیتے ہیں ویریابل کا نام ہوگا فل نیم فل نیم اور یہاں پر فل نیم ایکل ٹو فرسٹ پلس لاسٹ ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم ریٹرن کر لیتے ہیں ریٹرن فل نیم تو یہ ہمیں فل نیم کو ریٹرن کرے ہیں اب ہم اس کو ایک دوسرا فنکشن لکھ لیتے ہیں اس میں ہم اس کو کال کرتے ہیں فنکشن فار ایزمپل ہمارے پاس یہ کالنگ فنکشن ہے تو کال فنکش ایف یو این سی یہ ہمارے پاس کالنگ فنکشن آ گیا یہاں پر ہم ایک ویریابل کر لیتے ہیں جس میں اس کو ہم سٹور کریں گے فار ایزمپل میں کر لیتا ہوں وار فار اوٹپٹ کے لیے ہم بنا لیتے ہیں اس کا نام ویریابل کا نام اوٹپٹ آ گیا اور اوٹپٹ ایکول ٹو ہم کینٹ کے ٹی نیٹ فنکشن کو یہاں پر کال کریں گے اور اس کو ہم ویلیو دیں گے فرسٹ نیم ہمارے پاس ورکاس اور لانسٹ نیم بھی آ گیا ٹھیک ہے اور اس کو ہم سی می کالم لگا لیتے ہیں اور ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ ڈاکومنٹ ڈاٹ اور رائٹ ہمارے پاس جو اوٹپٹ ہے وہ یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے اوٹپٹ اس کو سیف کریں سیف کرنے کے بعد اس فنکشن کو ہم یہ کارلنگ فنکشن جو ہے اس کو ہم یہاں پر کارل کروا لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کارلنگ فنکشن آ گیا اور اس کی جو پیرمیٹر ہے وہ ہمارے پاس حالی رہیں گے اس کو سیف کریں سیف کرنے کے بعد آپ اپنے پیج کو ری لوڈ کریں اور کلک می پہ کلک کریں تو ہمارے پاس یہ فنکشن کارل ہونے جائے آن کلک کارل فنکشن آن کلک کارل فنکشن ہمارے پاس کارل نہیں ہو رہا فرسٹ کمہ لاسٹ وری بل فنکشن اگر کوئی فول نیم بلس ہواسٹ پلس لارس ریٹرن مجھے میں ہمارے پاس فول نیم آنے چاہیے فول نیم کنٹرول اس پیس کو ری لوڈ کرویں کلک می ہمارے پاس فول نیم یہاں پر ریٹرن ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ اس میں سپیس ایٹ کرنا چاہتے ہیں آپ پر سپیس ایٹ کریں پیس کو ری لوڈ کریں اور یہاں پر آپ کے پاس پیس کی آجہی تو یہ تھی ہمارے پاس فنکشن کی ریٹرن ٹائپ ٹھیک ہے آپ فنکشن سے کوئی بھی ویلیوڈ ریٹرن لینا چاہتے ہیں تو ریٹرن بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس نیسٹڈ فنکشن بھی ہوتے ہیں آپ ایک فنکشن کے اندر دوسرا فنکشن کو بھی لکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں فارغزمپل ہم یہاں پر ایک فنکشن لکھ لیتے ہیں فارغزمپل ہمارے پاس ایک پرابلم ہے کہ ہم اس کو روٹ آف سکر سکر روٹ آف 3 سکر پلاس 4 سکر کا ہمیں سکر روٹ لینے ہیں سکر روٹ آف 3 سکر پلاس 4 سکر اس کا ہمیں سکر روٹ لینے ہیں تو اس کے لیے ہم نیسٹڈف کا فنکشن نیسٹڈ فنکشن لکھتے ہیں ایک فنکشن کے اندر ہمارے پاس دوسرا فنکشن آ جائے گا یہاں پر ہم اس فنکشن کو لکھتے دیں ہمارے پاس دو ویلیوز ہوں گی ایک اے اور دوسری ویلیو ہمارے پاس بی اب اس کے اندر ہمارے پاس فنکشن آ جائے گا یہ ہمارے پاس اس کے اندر دوسرا فنکشن آ رہا ہے ٹھیک ہے جو ہمیں سکر لے گا فنکشن اس کا نئے میں نے سکر لکھ رہا اور اس کی جو ویلیو ہے وہ ایکس ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو ریٹرن ہے اس پہ ہم ریٹرن کروا لیتے ہیں ایکس ملٹیپلائے بے ایکس اسی ایکس کو ہم ایکس کے ساتھ ملٹیپلائے کر رہے تو ہمارے پاس یہ ریٹرن آ جائے گا اب یہاں پر ہم جو مین فنکشن ہے اس سے ہم ریٹرن ٹائپ لے لیتے ہیں ریٹرن ہمارے پاس جو سکر روٹ کے لیے ہے وہ math.sqrt کیونکہ یہ ہمیں کسی بھی نمبر کا سکر روٹ لینے کے لیے اس فنکشن کو ہم یوز کر لیتے ہیں اور اس میں ہم پھر اس فنکشن کو کارل کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس اس فنکشن کو ہم کارل کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس سکر رہا ہے سکر آف اے پھر کاما بلکہ ہم اس کے ساتھ کینٹ کر لیتے ہیں تو اس فنکشن کو پلس کر لیتے ہیں سکر آف بی سکر بی یہ ایک نمبر کا سکر اور یہ دوسری نمبر کا سکر لے گا تو ہاں یہ ہمارے پاس اس فنکشن میں ریٹرن ہو جائے گا تو ہم اب ہم جو اے کی ویلیو ہوگی وہ پہلے اس میں آکے مٹیپلائے ہو جائے گی اس فنکشن میں اور پھر بی کی بھی مٹیپلائے دونوں آپس میں پلس اور اس طرح پھر میت کا سکر روٹ ہے ہمارے پاس آ جائے گا اس کے بعد پھر ہم کارلنگ فنکشن لگتے ہیں جس میں ہم اس کو ویلیو بھی دے سکتے ہیں کارلنگ فنکشن یہ ہمارے پاس آ جائے گا اور اس فنکشن میں ہم اس کی ویلیو دے دیتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک ویریابل آؤپوٹ کے نام سے ویریابل بنایا ہے آؤپوٹ ایکول ٹو ایچو آئی پی اور اس کی ہم ویلیو دیتے ہیں 3 کاما 4 اور ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ ہم آؤپوٹ کو یہاں پر ریٹرن میں لے لیتے ہیں ٹھیک اس کو سیف کرتے ہیں اور یہاں پر کارلنگ فنکشن ہمارے پاس کارل ہو رہا ہے اس کو ہم پیج کو ریلوڈ کرتے ہیں کلک میں کرتے ہیں ہمارے پاس ریزلٹ جو ہے وہ 5 آ جاتا ہے اب ہم اس کو مینویلی بھی ٹرائے کر سکتے ہیں یہاں پر 3 کسکیر آ جائے گا پلس 4 کسکیر 3 کسکیر 9 پلس 4 کسکیر 16 اور 16 کے جب ہم سکیر روٹ لیں گے تو ہمارے پاس ریزلٹ میں 5 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس نیسٹڈ فنکشن تھے جس کو ہم نے ایک فنکشن کے اندر آپ دوسرا فنکشن بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکش ویڈیو میں ہم ایونٹس کے بارے میں بات کرنے کی ایونٹس کیا ہے اور ان کو کیسے یوز کرتے ہیں اب ہمارے پاس آن کلک جوی ایک ایونٹ ہے اس طرح کے ہم کچھ مزید ایونٹ کو ڈسکس کریں گے ڈسکون واقعôn دخار تو موسیقی